اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برکس سممیٹ 2023 پہ اپنی پچھلے ایک ویڈیو میں ہم برکس پہ بات کر چکی ہیں کہ برکس کیا ہے اور تب ہم نے کہا تھا کہ ہم برکس سممیٹ کی جو 2023 سممیٹ ہے اس کے لیے ایک علیدہ سے ویڈیو بنائیں گے سو وی آرہیر لیٹس ٹارک آبوٹ برکس سممیٹ 2023 برکس کی جو سممیٹ 2023 ہے یہ برکس کی 15 سممیٹ تھی اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ برکس کی ہسٹری میں پچھلی 14 سممیٹ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے یہ برکس کی سممیٹ جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ جانسن برگ میں 22nd to 24th of august 2023 کو ہوئی تھی اوکے اور گلوبل اور انٹرنیشنل نیوز نے میں جو ہے برکس سممیٹ 2023 کی بہت زیادہ ہم تو جو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہائپر ٹاپک رہا ہے 2023 کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی گئی تھی سو لیٹس سی اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکس سممیٹ 2023 کو جوائن کس کس نے کیا ہم اگر برکس کی ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میمبرز بہت لیمیٹڈ تھے like there were only five countries برازیل ریشیا انڈیا چائنا and ساؤتھ افریقہ تو ابھی یہ جو 2023 میں برکس سممیٹ ہوئی ہے یہ وہ پہلی سممیٹ تھی جس میں برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی مزید ایکسپینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہاں پہ تقریباً 70 کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ برکس سممیٹ 2023 کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور یہاں ایک انٹرسٹنگلی فیکٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برکس کے اندر جیسے ہم اس کی ہسٹری میں بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویسٹرن کنٹری شامل نہیں ہے تو فرنچ پریزیڈنٹ واس دہ فرسٹ لیڈر جنہوں نے یہ انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ ایسا فرسٹ یورپین کنٹری برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں 2023 میں اوکے لیکن ان کی اس خواہش کے باوجود بھی ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا برکس کے سممیٹ کو جوائن کرنے کے لیے اور تقریباً فورٹی کنٹریز کو آن اوفیشیلی اور ان میں سے ٹونٹی کنٹریز کو اوفیشیلی انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ برکس کی سممیٹ کو جوائن کریں اور ان ٹونٹی میں سے سیکس کنٹریز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ فرس جنوی 2024 کے بعد برکس کے اوفیشیل میمبرز ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکس سممیٹ 2023 کا اجنڈا کیا تھا برکس سممیٹ کا جو اجنڈا ہے وہ کچھ پوائنٹ سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہی ہے کہ اس گروپ کو ایکسپینشن اس میں گروپ ایکسپینشن کی بات کی گئی ہے برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ برکس کو مزید برکس میں مزید میمبر کنٹریز کو لائے جائے گا برکس کو مزید اس کا دائرہ وسیع کیا جائے اور اس کو اینالیسٹ جو ہے وہ ایک ٹرم دے رہے ہیں اور وہ ہے برکس پلاس یعنی کہ برکس جو فائیو کنٹریز تھے اور پلاس ان کا ایک نیا گروپ بنے گا جس میں مزید کنٹریز کو ایڈ کیا جائے گا اور یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں سکس کنٹریز کو ایڈ کیا گیا ہے ارجنٹائنا سعودی ارابیہ ایجیپٹ ایران یو اے ای 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 ایجنڈا یہ تھا کہ اس میں ایک کرائٹیر یہ سیٹ کیا جائے ایک گائیڈ لائن سیٹ کی جائے کہ برکس کو کیسے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے دوسرا ایجنڈا جو کہ اس سممٹ کا تھا وہ تھا دی ڈالرائزیشن کہ کیسے میمبر کنٹریز کے اندر دی ڈالرائزیشن کی جائے جو میمبر کنٹریز ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن سیٹ کی گئی کہ وہ اپنی لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور باقی سارے فائنینشل ٹرانزیکشنز بھی آپس میں کر سکتے ہیں اپنی لوکل کنٹریز میں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکس سممٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ میمبر کنٹریز کے اندر ڈالر کی ڈومیننس کو کم کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ایجنڈا جو کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں سممٹ کا ہے اور یہ تقریبا ہم یہ کہہ سکتے کہ برکس کی ہسٹری میں برکس کا ایک ایجنڈا رہا ہے کہ جو لیبرل ورڈ آرڈر ہے اس میں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکس کے پلیٹ فارم پہ کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ویسٹرن کلب سے کوئی بھی کنٹری ایڈ نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکس جو ہے وہ نیشنل جو لیبرل ورڈ آرڈر ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ ساؤت کے اندر خاص طور پہ ویسٹ کی ڈومیننس کو چیلنج کر رہا ہے یا پھر ویسٹ کی ڈومیننس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ برکس کی سممٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے ایجنڈا تھی کہ گروپ کو ایکسپینڈ کیا جائے گا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا گیا گروپ کو کن کرائیٹیریا کے بیس پہ ایکسپینڈ کیا جائے گا برکس کے گروپ کو اور پھر اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا یہ ایک فریمورک بنایا گیا کہ میمبر کنٹریز کے اندر ڈی ڈالرائزیشن کروائی چاہے گی اور پھر یہ بنایا ایک ایجنڈا سیٹ کیا گیا کہ کسی بھی ویسٹرن کنٹریز کو اس کلپ کے اندر انٹر نہیں کیا جائے گا تاکہ ساؤت کے اندر جو ویسٹرن انفلنس ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے اوکے سو لیٹس سی کہ اس کا کیا ہے تو اس کا جو تیم بیسیکلی وہ تھا برکس اور افریقہ کے درمیان پارٹنرشپ کروائی جائے گی سسٹینبل ڈیولپمنٹ کے لیے گروت کے لیے اس میں ایکنومک فرنٹ بھی آئے گا اس میں پولیٹیکل فرنٹ بھی آئے گا اور بھی ہم دیکھتے ہیں اور اسپیشلی یہاں پہ جو فوکس کیا جائے گا وہ ایکنومک گروت پہ کیا جائے گا افریقین کانٹریز اور برکس کے درمیان ایک پارٹنرشپ سیٹ کی جائے گی ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے اب یہاں پہ جو پرپوزل دیا گیا وہ اس کے سیکس پوائنٹس ہیں جو کہ اس سبمیٹ کے کو ہم کے سیکس پوائنٹ اجنڈا بھی کہہ سکتے اس کو اور اس کو نام دیا گیا ہے جوہنسن برگ ڈیکلریشن ٹو کا اگر تو اس میں جو ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ میں چھے کانٹریز کو افیشلی برکس کا ممبر بنا دیا گیا ہے جو کہ جنوری فرسٹ ٹونٹی 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 فور کے بعد برکس کے افیشل ممبر ہوں گے ان میں ارجنٹائنہ ہے جیپٹ ہے ایتھوپیا ہے ایران سعودی عربیہ اور یو اے ان چھے کانٹریز کو افیشلی یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ یہ فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی فور کے بعد برکس پلس کے میمبرز ہوں گے دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ انڈیا کی ایمہ پہ ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ گائیڈ لائنز ڈیسائیڈ کی جائیں گی گروپ کی ایکسپینشن کے لیے یعنی کہ برکس کو ایکسپینڈ تو کیا جائے گا لیکن اس کے لیے کچھ خاص کرائیٹیریہ ہوگا کچھ خاص ایکسپینشنز ہوں گی کچھ خاص گائیڈ لائنز ہوں گی اب اس میں ہم فور ایسیمپل یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک پرپوز جی ڈی پی ہوگی کہ اتنے جی ڈی پی والے کنٹریز جو ہے وہ برکس کو جوائن کر سکتی ہے اور اس سے کم والے نہیں جوائن کر سکتے اوکی جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میمبر کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے ایک پرپوزل دیا گیا ہے کہ وہ اپنی لوکل کرنسیز کو ٹریڈ اور دوسرے فائنینشل ٹرزیکشنز کے لیے آپس میں یوز کریں گے اور ڈالر کو مزید اس برکس کے میمبرز کے درمیان یوز نہیں کیا جائے گا اب اس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈی ڈالرائزیشن کی اپروچ ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کنٹریز کافی زیادہ ٹائم سے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے ذریعے جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ خطے میں ڈالرز کی جو ڈومیننس ہے وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اپوزل ٹریڈ بیریئرز انڈر دا پری ٹیکسٹ آف کلائمٹ چینج میمبر کنٹریز کے درمیان جو ڈبلی ٹی آئیو ڈبلی ٹی او کے پرپوز کردہ بیریئرز ہیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے اس کو اپوز کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ویلیڈ نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرائیٹیریا ایک پرپوزل سیٹ کیا گیا ہے میمبر کنٹریز کے درمیان کے جو ہے وہ کلائمٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ٹریڈ کو کیسے کلائمٹ چینج فرینڈلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد فیفت پوائنٹ میں یہ ایک میمبر کنٹریز کے درمیان پولیٹیکل پارٹی ڈائلوگ ریگولیٹ کیا گیا ہے جو کہ کلچرلی آئیڈیولوجیکلی اکنومیکلی سیٹ اپ پہ جا کے ڈائلوگز کو میمبر کنٹریز کے درمیان ڈائلوگز کو انہینس کرے گا ان میمبر کنٹریز کے درمیان ڈسپیوٹس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس برکس پلس میں ایکسپینشن کے بعد میمبرز آ رہے ہیں ان کی آپس میں بھی بہت سے پولیٹیکل کنفلکٹس ہے اب سعودی اریبیا اور ایران کا کنفلکٹ چل رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایجپٹ کا ایتھوپیا کے ساتھ چل رہا ہے یو اے ای کا ایران کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ جو میمبر کنٹریز آئے ہیں اب ارجنٹینہ ہے تو ارجنٹینہ کے اندر ریسنٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کانٹروورشل قسم کے حالات چل رہے ہیں اور امریکہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میمبر کنٹریز جو آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کانفلکٹس لے کے آ رہے ہیں ایک ایسے میمبر جو ایکسپینڈ کیے گئے ہیں وہ ایسے میمبرز ہیں جن کے جو خود آپس میں یہاں دو لڑ رہے ہیں یا ان کے اندر بہت سے پرابلمز ہیں تو ان سب پرابلمز کو حل کرنے کے لیے برکس کے پلیٹ فارم پہ ایک پلوٹیکل پارٹیز ڈائیلوگ ریگولیٹ کیا گیا ہے تاکہ میمبر کنٹریز کے درمیان تمہار پرابلمز کو سالف کیا جا سکے اور لاسٹ پہ جو ہے یہ برکس کے اندر ایک نیکٹوک بنائے گیا ہے فائنینشل گائیڈنس کا کیسے میمبر کنٹریز آپس میں ٹریڈ کریں گے کیسے آپس میں وہ اپنے فائنینشل ٹرانزیکشنز کو لے کے چلیں گے جیسے کہ ہم اس کی ایک ایسیمپل دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ میمبر کنٹریز جو ہیں وہ لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے اچھا بھی ہم جو موسٹ امپورٹن چیز وہ دیکھتے ہیں کہ ہم انیلیسز کرتے ہیں کہ برک سمیٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے ٹیک اوئیز کیا ہوں گے پہلا ٹیک اوئیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انڈیا کی اہمین نیشنل انٹرنیشنل لزم پروچ نظر آ رہی ہے تو یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ اس پلیٹ فارم ہم کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انڈیا کا بہیوئر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈ کے اندر وہ جتنے بھی پلیٹ فارمز کا حصہ ہے اس میں سے وہ زیادہ تر کو خاص طور پر وہ جو ساؤت ورڈ کے سے جڑے ہوئے ہوں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ انیلیسٹ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا برکس کے اندر از ای سپوائلر کام کر رہا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپینشن کے خلاف ہے کہ برکس کو ایکسپینڈ کیا جائے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ خاص جو ہے کرائٹیریہ سیٹ کیا جائے تاکہ نیکس جو برکس کی ایکسپینشن ہے وہ اس کرائٹیریہ کے ہو کے اکارڈنگ ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیک آوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پورے پلیٹ فارم کو کہ یہ اس کی مرضی سے چلتا ہو دوسرا ٹیک آوے جو ہے وہ یہ ہے کہ برکس جو ہے وہ سلیکٹیو انکلوسیونس کی طرف آ رہا ہے اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس جی سیون کنٹریز ہے یہ جی ٹونٹی سممٹ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹریز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کرتے ٹیک ہے لیکن برکس ایکسپینڈ تو کر رہا ہے لیکن یہ سلیکٹیو انکلوسیونس کی طرف آ رہا ہے یہ کرائٹیریہ سیٹ کر رہا ہے کہ اتنے یہ جو کنٹریز ہیں یہ والے اتنے گی ٹی پی والے اس کرائٹیریاز پہ پورے اترنے والے ایک گائیڈ لائنز پہ پورا اترنے والے برکس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ایک بہت بڑا دیکھتے ہیں جو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ برکس کے اندر کسی بھی ویسٹرن کنٹریز کو نہ اینٹر کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان فیوچر بھی برکس کے اندر کوئی بھی ویسٹرن کنٹری انکلوڈ نہیں ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکس ایکسپینڈ تو کر رہا ہے لیکن وہ اوپن لی نہیں کر رہا پوری دنیا میں نہیں کر رہا وہ سیلیکٹیولی ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تیسرا ٹیک اوے جو ہے وہ اس سممیٹ سے یہ آ رہا ہے کہ بہت سے انالیٹس ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ انڈیا is playing on both sides of the wicket ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یو ایس سے الائنس بھی ہے اور وہ برکس کا حصہ بھی ہے برکس جیسے دوسرے پلیٹ فارمز جو کہ ساؤت ایشیا میں کام کرنے ساؤت ورڈ میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ان کا بھی وہ حصہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ both sides پہ کھیل رہا ہے اور وہ ان کی strategy both sides پہ different ہے جب وہ western countries میں ییسے پلیٹ فارمز پہ جاتا ہے جو american led ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ win win game کرتا ہے لیکن جب وہ جیسے ہی ایسے پلیٹ فارمز کی طرف آتا ہے جو south world میں operate کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جن کو رشیا اور چائنا lead کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی strategy جو ہے وہ zero sum game والی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بھی play کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور south world میں بھی play کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ بہت سے analysts کا یہ کہنا ہے کہ USA کو انڈیا پہ rely نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے that's not a trust worthy partner وہ کبھی بھی قابل اعتبار ساتھی USA کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایک analyst کا کچھ analyst کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ just USA کو use کر رہے ہیں اپنی expansion کے لیے اپنی influence global world پہ بڑھانے کے لیے دوسری طرف کچھ لوگوں کچھ analyst کا یہ کہنا ہے کہ USA جو ہے انڈیا کو use کر رہے ہیں south world میں چائنہ کو counter کرنے کے لیے اور وہ اس کو south Asia میں خاص طور پہ ایک leader کی طور پہ expand کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انڈیا جو ہے اس کا ہم رول دیکھتے ہیں major رول دیکھتے ہیں both sides پہ western world میں بھی اور south world میں بھی اب اس کے بعد ایک اور take away جو کہ بہت important discussion ہے اس وقت international news کے اندر international analysis کے اندر اور جتنے بھی ہمارے پاس analytics ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ bricks کی جو expansion ہے وہ بہت problematic ہونے جا رہی ہے آل تھو کہ bricks expand کرے گا لیکن اس کے اندر جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی six members countries جو propose کیے گئے ہیں ان کے درمیان جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپس میں بہت سے اختلاف ہیں سعودی عرب ایران کا اختلاف سب کو یعنی کہ historicalی ہے چل رہا ہے یو اے ای کے ساتھ ایران کا چل رہا ہے ایجپٹ کا ایتھوپیا کے ساتھ چل رہا ہے ہمارے پاس جو ارجنٹائنا ہے وہ controversial بنا ہوا ہے اس وقت تو bricks expand تو کر رہا ہے لیکن analytics کا یہ کہنا ہے کہ bricks کی expansion بہت زیادہ problematic ہونے جا رہی ہے یہ خود bricks کے platform کے لیے ایک problem ثابت ہو سکتی ہے کہ جو countries آپس میں ان کا چل رہا ہے conflict وہ کیسے ایک ہی platform پہ کٹھے ہو کے کام کر سکتے ہیں تو ان کے جو member countries کے جو conflict ہیں وہ bricks کے کام کے اوپر bricks کے functioning کے اوپر بہت زیادہ effect کریں گے اس کو اور maybe یہ effect جو ہے بہت زیادہ negative بھی ہوگا اس کے بعد جو next ہے ہمارے پاس take away جو کہ بہت important ہے اور وہ یہ ہے کہ bricks جو ہے یہ ایک signal دے رہا ہے کہ global structure کے اندر multipolarity آ رہی ہے اور USA کی جو یونی پولر ورڈ تھا وہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے اس کا the end ہونے کو جا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو bricks کا جو اصل میں main focus ہے وہ یہ ہے کہ south world کو enhance کیا جائے اس میں چائنا کا ہے کہ چائنا ہمیشہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ south world کو enhance کیا جائے west کے influence کو global world سے کام کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ bricks جو ہے bricks کا جو platform ہے وہ ایک challenge ثابت ہو سکتا ہے American unipolar world کو اور دنیا میں اس وقت جو multipolarity آ رہی ہے جیسا کہ ہم ہمیشہ انالیٹس discuss کرتے ہیں کہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے تو اس میں ایک اس کا ایک یہ factor بھی ہے کہ bricks کا جو network ہے وہ expand کر رہا ہے یہ بھی ایک evident ہے کہ دنیا multipolarity کی طرف جا رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ bricks کے اندر کسی western country کو add نہیں کیا گیا یعنی کہ south کے اندر سے western countries کے influence کو کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈالر کی dominance کو کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ سارے factors جو ہے وہ show کروا رہے ہیں کہ bricks جو ہے وہ American unipolar world کو challenge کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ world جو bank ہے اس کے مقابلے میں ایشن development bank جیسے sorry new development bank جیسے ادارے لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے bricks کے platform سے اس کے بعد جو ہے ایک اور take away یہ ہے کہ global south کے leadership میں competition چل رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ bricks کے اندر تین countries ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ influential ہیں اس platform پہ چائنہ رشیا اور انڈیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں countries کے اندر ویسے تو یہ western leadership کو counter کرنے کی کوشش کریں لیکن کے اندر آپس میں بھی competition چل رہا ہے global sorry global south کی leadership کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا ایک اپنا influence قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ south کی جو ہے south کے اندر اپنا influence زیادہ سے زیادہ کر سکے چائنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب سے اس نے economy rise کرنا شروع کیا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ south کے اندر وہ american economy کو counter کر سکے اسی طرح سے ہم رشیا کو دیکھتے ہیں اور رشیا کا ایک بہت valid point ہے کہ جو رشیا ukraine conflict کے بعد west کا influence جو ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے جو اگلا take away ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ usa کی ایک petro dollar approach جو تھی اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو usa کی petro dollar approach تھی اس کے لیے ایک challenge نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو ہم ایک example دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز president ہشی چین پنگ انہوں نے جب اس کا arabian countries کا دورہ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ arabian countries سے oil خرید دیں گے لیکن ساری کی ساری trade جو ہے وہ ان کی local currency میں ہوگی اب ایک اور take away جو ہے وہ اس وقت جو کہ for example اور specially خاص طور پر پاکستان کے لیے بناو discussion بنی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان bricks کو join کرے گا اب اس میں کچھ myths ہیں اور کچھ realities ہیں یہ کہا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان کو bricks کو join کرنے نہیں دے گا اب اس میں کچھ facts ہیں اور وہ یہ ہے کہ last year جب bricks کی summit ہوئی تھی تو چائنہ نے officially پاکستان کو invite کیا تھا bricks کو join کرنے کے لیے اوکے اور لیکن انڈیا نے اس چیز کو روک دیا تھا تو انڈیا نے پاکستان کو join کرنے سے اور پاکستان کو invite کرنے سے روک دیا تھا لیکن اس بار چائنہ نے officially پاکستان کو invite تو کہ یار bricks کو bricks summit 2023 کو join کرنے کے لیے لیکن ہماری authorities نے اپنی پاکستان کی authorities نے اس کو accept نہیں کیا invitation کو so the discussion is کہ کیا پاکستان bricks کو join کرے گا یا نہیں کرے گا تو it depends لیکن جو main question ہے وہ یہ کہ پاکستان کو join کرنا چاہیے so yes پاکستان کو ضرور bricks کے platform کو join کرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑی opportunity ہے trade کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو multiple polar world آ رہی ہے اس میں چونکہ western کا influence کام ہوتا نظر آئے گا ہمیں تو bricks جیسے جو platform ہے وہ economically بہت rise کریں گے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی opportunity ہے وہ bricks کو اگر join کرتا ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے ایک ایک اور take away جو ہے وہ bricks submit سے یہ آ رہا ہے کہ یہ western world کی against discomfort کا symptom ہے جیسا کہ ہم بہت پار ڈسکس کر چکے ہیں کہ bricks کے اندر کوئی بھی western country شامل نہیں ہے اور یہ bricks جو ہے bricks جیسے پلیٹ فارم ہے یہ western influence کے لیے ایک challenge ہے تو ہم یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ bricks کا جو پلیٹ فارم ہے یہ خاص طور پر ساؤتھ ورڈ کے اندر ایک western discomfort پیدا کر رہا ہے western کے لیے discomfort پیدا کر رہا ہے اس کے بعد ایک اور take away جو کہ ہے جو کہ ہم ایک پہلے ہم نے discuss کیا کہ bricks کی expansion problematic ہے اس کے سے ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ decision making جو ہے bricks کے لیے ایک challenge بننے جا رہی ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ member countries کے درمیان آپس میں بہت سے اختلافات ہیں تو جب آپس میں اختلافات ہیں کہ platform کے اندر کوئی بھی decision لینے کے لیے آپ کو بہت problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے in future and in future ہم یہ دیکھیں گے کہ bricks کے اندر جو decision making paradox ہے وہ بہت problematic ہوتا جائے گا چونکہ countries کے آپس کے درمیان اختلافات ہیں تو وہ ان کے لیے ایک مشکل ہے کہ وہ بہت سے دوسرے plateforms کے اوپر اکٹھے ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک challenge بننے جا رہا ہے bricks کے اپنے لیے بھی کہ bricks کے plateform کے اندر decision making ایک challenge بننے جا رہا ہے ایک problematic بننے جا رہا ہے اب اس میں جو last but not the least ایک بہت important take away ہے جو کوئی بہت کم discuss کیا گیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ bricks کے اندر ہم نے کہا کہ کوئی بھی western country شامل نہیں ہے اس میں صرف southward سے country شامل ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر southward کے اندر سے بھی south east ایشیا میں سے کوئی بھی country شامل نہیں ہے جو for example china ہے تو china نے جس country کو سب سے زیادہ bricks plateform پہ لانے کی کوشش کی تھی وہ انڈونیشیا تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا کا president نے یہ کہا کہ وہ bricks ایک بہت اچھا plateform ہے لیکن وہ اس کو join کریں گے watch and wait کی approach پہ یعنی کہ وہ بھی دیکھیں گے آگے bricks کا future کیا ہوتا ہے bricks اور میں بھی future years میں in future بہت جلد وہ bricks کو join کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ south east ایشیا جو ہے وہ اس وقت ایک wait and watch approach پہ چل رہا ہے وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ south east ایشیا کے اندر usa کا influence باقی southward سے زیادہ ہے so اسی لیے چائنہ کے counter میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ bricks کو join کرنے کے لیے وہ پسو پیش میں ہے ابھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ wait کریں گے and watch کریں گے کہ bricks کا future کہاں تک جاتا ہے اور پھر وہ اس کو join کریں گے so that's all about brick summit 2023 if you have any question please ask in the comment box so can we can answer you thank you very much